چوبیس تاریخ کو آنے والے قیامت خیز زلزلہ کے بعد نیر اپر جیلم کے روڈ کافی ڈیمج ہو گئے جس کے وجہ سے نیر کا پانی عبادیوں میں داخل ہونے کے خطرے کے پیش نظر منگلہ ڈیم کا سپیل پر بند کر دیا گئے تھے لیکن منگلہ ڈیم کے جھیل میں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کو دریاؤں میں چھوڑا جا رہا ہے اور منگلہ ڈیم سے پچاس ہزار کیوسک کا ریلہ جو ہے ترہ جیلم میں چھوڑا جا رہا ہے قریبی عبادیوں کو آہی لیٹ کر دیا گیا اور انتظامیہ نے آہی لیٹ نظامات کر لیا ہے انتظامیہ نے مساجد میں اعلان کر آئے ہیں کہ دریاؤں جیلم کی قریبی عبادیوں خالی کر دی جائیں تاکہ کوئی جانی اور مالی نقصان نہ ہو سکے اس کے علاوہ مختلف مساجد میں بھی اعلان کرا دیا گیا دریائے جیلم میں 50 زر کیوسکل ریلہ جو ہے وہ آج دریائے جیلم سے گزر رہا ہے منگلہ ڈیم کے مقام سے پانی کو آہستہ ستا چھوڑا جا رہا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی قریبی بادی جو کہ زلزلے کی وجہ سے ڈیموجی ان کو نقصان نہ پہنچے اس کے علاوہ وابدہ ذراعہ کا کہنا ہے کہ لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مجبوراً پانی کو چھوڑنا پڑا ہے جس کی وجہ سے سلابی صورتیال نسبتاً کم پیدا ہوگی اور دریائے جیلم میں پانی کو آہستہ ستا چھوڑا جا رہا ہے تاکہ زلزلے کی وجہ سے جو ڈیم کو ممکنہ نقصان کے خطرات سے بھی بچایا جا سکے کیمرہ میں نے سنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جیلم